انیس سو پانچ میں کہا ہے وہاں نے کہا مجدددن کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے بھئی اوہ حضرت صاحب انیس سو پانچ میں کہا ہے انیس سو پانچ میں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے انیس سات میں اپنی بات کو انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے یہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں یہ نکالیں ذرہ کی قتل بھئی ادھر ہی گوڑی ادھر ہی مدان گلت بیانی میں کر رہا ہوں ذرہ نکالیں کہ قتل بھئی خلیفہ کوئی لعدت نہیں ہے مجدد کی بات ہو رہی ہے مجدد کی خلیفہ کی نہیں ہو رہی ادھر صفحہ دو سو ایک نکالے نازان انسان میں بھی یہی کہہ رہا ہوں خلیفہ اور مجدد ایک ہی ہوتا ہے چلو ایک ہی ہوتا تو پھر مرزا صاحب نے خود کو آخری کہہ دیا پھر اکانی ختم ہوگی انیس سو پانچ میں کہا تک قیامت تک جاری ہے انیس سو ساتھ میں اس بات کو نے رد کر دیا بھئی انیس سو ساتھ میں رد کر دیا مرزا صاحب نے نہیں کہی رد یاد نکالو دو سو ایک نمبر صاحب کی کہ آخری خلیفہ بھئی آپ انیس سو پانچ کا پڑھ کے سنا رہے ہیں انیس سو پانچ کا پڑھ کے سنا رہے ہیں تارک صاحب کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو جلت بھائی صاحبہ دو سو ایک میں انیس سو ساتھ میں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں آخری ہوں آخری تو پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں آخری یہاں پہ مرزا آپ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو پانچ میں جاری کہا تو انیس سو ساتھ میں رد کر دیا انہوں نے نہیں تو میں یہ آپ کو جو میں نے سنایا ہے یہ انیس سو پانچ کی تحریح ہے یہ انیس سو پانچ کی ہے جو آپ سنا رہے ہیں تو اس میں وہ آپ نے کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں بعض میں انہوں نے کہا ہے میں آخری ہوں یہاں پہ وہ آپ نے آپ کو آخری کہہ رہے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے کدھر رکھا رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ادھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں آخری ہوں نہیں یہ میں نے آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں سنایا ہے بار گئے ہاں جی خلفہ کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہیں اور آتے رہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہر صدی پر آتے رہے اور آتے رہیں گے پھر پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیح دی ہے جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے شریعت موسوی کے آخری خلیفہ شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت ایسا تھے جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری ہینٹ ہوں اسی طرح اسی طرح شریعت محمدیہ میں بھی اس کی خدمت اور تجیز کے واسطے ہمیشہ خلفہ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحادہ مشابت اور بالحادہ مفوضہ خدمت کے مسیح مہود رکھا گیا مسیح مہود آخری خلیفہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہو گیا کلیے رب انہوں نے کہا جی قیامت تک آتے رہیں گے اور آخری جو ہے وہ مسیح مہود ہے اب بتائیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آخری خلیفہ وہ کہہ رہی ہیں بالحادہ مشابت اور بالحادہ مفوضہ خدمت آن جی تو آخری کون ہوا تو آخری کون ہوا قیامت تک سلسلہ جاری ہے وہ بھئی یہ دیکھیں دھوکے بازی چک کریں وہ قیامت تک کہہ رہے ہیں آپ دھوکے بازی ہیں آپ بے اکل ہیں آپ قیامت تک جاری ہے اور آخری انہوں نے قرار دیا مسیح مہود کو خلافت اسلامیہ محمدیہ کا تیر خلیفہ ہے مسیح مہود اسی کو آخری قرار دیا انہوں نے کہا کہ جو سلسلہ قیامت تک جاری ہے اس کا آخری مسیح مہود ہے تو اس کے آخری کو مسیح مہود قرار دیا کامت تک جو سلسلہ جاری ہے اس کے آخری کو مسیح مہود قرار دیا ہے آپ نے آپ کو آخری کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی کیونکہ وہ اپنی مشابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو آخری تھے آنی تو وہ بھی آخری تھے تو خود کو بھی آخری کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک جاری ہے یہ بھئی قیامت تک جو جاری ہے انہوں میں سے تو خود کو آخری کہہ رہے ہیں جا بولی جا یہ دیکھے کیسے دھوکھا دیتے ہیں یہ لوگ اور خود ہی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تشبیح دیئے آخری سے آخری سے آخری سے اور خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جاری ہے اور اس کا آخری مسیح مہود ہے جو قیامت تک انہوں نے جاری کی ہے اسی کے آخری کو مسیح مہود قرار دے رہے ہیں بڑا زبردست طریقے سے تاریخ چوان صاحب نے سمجھ جائے ہیں میرے خیال میں آپ کو وہ تاریخ چوان صاحب کی بات سمجھ نہیں آرہی تاریخ چوان صاحب اب رو نہیں لگے ہیں تھوڑا سا رولیں تاریخ چوان صاحب اردو ترجمہ کر لے علیم صاحب تاریخ چوان صاحب رونا جروع ہو گیا تاریخ چوان صاحب رو لیں آنسو صاف کر کے پھر آجائے تاریخ چوان صاحب نے تو ٹھیک جواب دیئے ہیں ہاں وہ مسٹر علیم ہے مسٹر علیم احمد باجوا یہ جو الفاظ تاریخ چوان صاحب استعمال کر رہے ہیں کبھی نادان کبھی جاہل کبھی بے اکل میں نے ایک دفعہ ان کے لئے استعمال کیے نا تو ان کی جو چیخے ہیں نا وہ سننے کے قابل ہوں گی دوسری بات آپ نے ان کو کہا بڑا اچھا انہوں نے دفعہ کیا بڑا اچھا دفعہ کیا جناب انہوں نے غلام احمد میں نے ہمیشہ دیکھا میں نے میں آپ کو دفعہ سناتا ہوں ایک میں تہرے مجھے گاڑی کھڑی کر لینا دیں آپ لوگوں کا میں دفعہ نکالتا ہوں سارو کا سارو کا پہلے تو وہ حضرات جن کو آئینہ کمالات اسلام جو ہے وہ نظر نہیں آرہی اور وہ کہہ رہے ہیں پانچ سو پیج نہیں ہے ان کی بات ٹھیک ہے جو آئینہ کمالات اسلام ہے روانی خزائن جلد نمبر پانچ آپ سب کو چلنج کر رہے ہیں ساریوسی کی ہے اور سنیں میری بات یارے بولے نا میں نے گاڑی کھڑی کیا آپ کے لیے اس کتاب کا نام پہلے مرزا صاحب نے دفعہ الوساویس رکھا تھا یہ وسوسوں کو دور کرنے والی کتاب ٹھیک ہے لیکن اور اس کے جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس کے پہلے پانچ سو حصے نہیں تھے اس کے دو سو تریسٹھ چونسٹھ حصے تھے لیکن پھر مرزا صاحب کو خیال آیا ان کے صحابی نے مشورہ دیا کہ ہمیں یہ کتاب جو ہے آئینہ کمالات اسلام دفعال وساوز اس کا نام تھا اس کو عربی میں چھاپنا چاہیے تو پھر انہوں نے چار سو پیج تین سو پیج عربی کے لیے لکھے ہوئے ہیں اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ سات سو چھتر صفوں کی بن جاتی ہے کہ تین سو کچھ پیج اگر آپ ابھی بھی کھولیں تو آپ کو تین سو تریسٹھ تین سو چونسٹھ پیج اس پہ اردو سے انگلیس ٹرانسلیشن ہوتی ہوئے نظر آئے گی اور تین سو پچاس یا تین سو چالیس کے قریب اگر آپ بھی آنے پڑیں تو وجہ بھی بتاتے ہیں اچھا یار میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا آپ میری بات میں نہ بولیں میری بات مکمل ہو جائے گی نا تو پھر بولنا علیہ صاحب ان کو میوٹ کر سکتے ہیں تمیز سے بات کرے اتنا ہے شٹ اپ شٹ اپ جو بتمیز سے بات کرتا ہے وہ جو بھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں آگر موجود کو اٹھنا کرتے ہیں پانی پھلا کر لیں تمیز کا ٹوٹی پھلا کر لیں آپ لوگ مجھے بات کیوں نہیں کرنے دیتے آدھے گھنٹے سے آپ لوگ بھونگیاں مارے جس کو مضمون کا پتہ ہے اس کے پیچ پہ بولنا چروع کر دیا ہے اس کو دکٹر کو چھپ کریں میں نے آپ کو نہیں کہا میں نے آپ کو شٹ اپ نہیں کہا میں نے کہا جو بیچ میں بول رہے ہیں ان کو شٹ اپ کال دیں شٹ اپ کال اس لیے کہ آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے نہ آپ کو مرزا صاحب کے کلام کا پتہ ہے اور میرا مخاطب اس وقت تارک چوان ہے اور جائے لو اور جائے لو میرا مخاطب اس وقت تارک چوان ہے یار علیم صاحب انہوں نے بات کرنے دینی ہے یا نہیں کرنے دینی ہے علیم صاحب یہ کیا موڈریٹر بدماشی ہے یار مجھے بھی موڈریٹر بنائے آپ علیم صاحب ادھر موڈریٹر بنائیں پلیز زرہ ان کی بدماشی تو نکال دوں آپ کو بھی بنا دیتا ہوں آپ بات کریں میرے بانے کے بہت شکریہ ان کو کہیں میوٹ لگائیں جن کو آئینہ کمالات اسلام جنہوں نے کبھی دیکھ نہیں علیم بھائی آپ نے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں بات کرنے دیں علیم صاحب جن لوگوں کو آئینہ کمالات کا نہیں نا پتہ ان کو کہ میوٹ لگا لے میں کچھ بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو انکمپلیٹ خطاب انکمپلیٹ خطاب تارک چوان صاحب نے پڑھ کے بتایا نا اور جو کہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو خواب کی بات ہے یہ تو خواب کی بات ہے میں کیا کروں ان کو شاید بتا نہیں ہے یار یہ تریم صاحب یہ دیکھ لیں آپ اب یہی کیس میں کروں ان کے ساتھ جب یہ بات کر رہے ہوں آواز آ رہی ہے آپ کی میں کروں میربانی کر کے فیصل بھائی کو مکمل کرنے دیں نہیں کرنے دیں گے نا نہیں کرنے دیں گے ان لوگوں کا دجل پکڑا جاتا ہے اس لیے میری آت میں بولتے ہیں جس وقت ان کو حیضہ وبائی حیضہ ہو جاتا ہے وبائی حیضہ ہو جاتا ہے بچاروں کو موزی بہت سیر نکلنے لگ جاتی ہے آپ ٹو دی پوائنٹ تارک چوان صاحب سے بات کریں میں ٹو دی پوائنٹ ہی تارک چوان صاحب سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو دوسرے ٹٹ پونجی ہے جنہوں نے علیم صاحب ایک سیکنڈ اس حرام زادے کو اوپر اب لے کر نہیں آئیں گے آپ نہیں میری بات نہیں ڈن ہو گیا آپ اگر بلائیں گے تو پھر میں نہیں ہوں گا کلوں نہیں ہوں گا اور کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا میری بات سنیں ملیم صاحب یہ کیا بشرمی ہے یار یہ کتنی گندی گالی اس نے دی ہے پھر آپ مومن بنتے ہیں کہ ہم نے کمی گالیاں نہیں دی نہیں وہ ہمارے یہ ایک ایڈاپٹر سکریہ مادہ ات کر رہی اس نے گالی دی ہے اتنی گندی باباہی حیزا اور موسی بابا سی اس کو اس وہ سکری نہیں یہ کیوندہ یہ کیا ہوتا ہے بتائیں نا ذرا اس کا جواب یہ گندی مام ہے ان کے کمی دی ہوئی ہے آپ نے مو بھر کے ماں بہن کی گالی دے دی اس کو میں نے ماں بہن کی گالی دیا اسے اور کیا کہا ہے تم نے میں نے اس کو حرام زیادہ کہا ہے میں تمہیں حرام زیادہ کہلوں یا تمہارے کسی اور کو کہلوں یہ مناسب طریق نہیں ہے کیسی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے نا جب وہ چلتی ہیں مشینیں چلتی ہیں تھوڑی در زیادہ تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو لڑا ہی جگڑے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے بات چل رہی تھی اس طرح بریک بہت ضروری ہوتی ہے بہت زیادہ ضروری ہے بریک بریک کے بغیر کوئی جو ہے نا کام آگے نہیں چلتا تو برائے میرے بانی بات کیجئے بڑے اچھے طریقے سے بات کیجئے دونوں طرف گرمہ گرمی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب بھی گرم ہے فیصل بھائی بھی گرم ہے ایک میاں بھی گرم گولیاں بھی گرم اس طرح نہیں سلام پیارے ہو کی حال چا رہا ہے تو اے جڑا فیصل صاحب نے نا وان ٹو ٹری فور اے بڑے خراب بندے نے گلہ گلہ وچ اے جڑے نے نا انہا اندر بغض تشیطانیت پری اوہ اصلی چھے ڈاکٹر صاحب نے پڑا صحیح انہوں پڑے آیا او گل تو ہارے صاحب نے کر رہا سی لیکن بول کدھر ہو رہا سی اے ہی تے انہاں دی منافقت اے نا مثلا اوہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا سی جڑے لوگ استعمال کر دے نے تو انہوں نے سنے رہا تسی کہ جی اوہ بواسیر مو چوان دیئے تے انہوں نے وہ بائی ہے زیادہ تے فلان ہے تے لڑے تھوڑا جا تسی سیانے ہو گئے ہو تھوڑا نوٹ رکھیا کرو نا نہیں نہیں بلکل 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 اور صحیح میں کہنا سکتا بریک ہے کو جی نا تھوڑی بریک دے نا اب بھی بڑا فرق پیندہ ہے اور تھوڑا جا غصہ یک دا بریک سے کیا فرق پڑے گا علیم اگر یہ بندہ یہاں پہ آ کر اگر اس قسم کی واہیات زبان استعمال کرے گا یہ زیادہ رسول صاحب نے اپنی غیرت کا اظہار کیا جی کہ میرے کسی نبی کو آپ بات کریں گے میں غصہ کروں گا میں گالی نہیں دیتا ٹھیک ہے ابھی جب ان کے جاننے والے نے یا تعلق والے نے آ کر یہاں پر جب بگواس کی ہے ہمارے نبی کے متعلق تو ہم اس کو چیر کرنا نکل جائیں گے وہاں سے سمجھائیے یہ بات ایسے نہیں ہے آپ کی حکمتیں اور مسائلیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے نبی کو کونسی بات کی ہے انہوں نے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موں کو بواسیر لگی ہوئی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم ہمیں بچہ نہ سکتا ہے آپ کے نبی کا نام بھی نہیں لیا کسی نے تو زبردستی آپ تھوپ رہے ہیں جی ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے جی بے کل ایسے ہی ہی ہوتی ہے اس میں بعد میں اس طرح آپ سے کچھ کہتا بھی نہ اچھا جی جلیں جو کسی ہمارے اکابر کے متعلق منصوب بد زبانی استوال کی جاتی ہے اس ٹرم کو یہاں پر یوز کرنا کیا کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے آپ کے موں کو بواسیر لگی یہ کونسی منصوب بد زبانی ہے بھئی ٹھیک ہے اب ہم چونکہ اب ہم چونکہ مجبور ہیں کہ ہمارے کوئی جواب نہیں ہے بیار کوئی خدا کرو آپ کو اپنی بات کا جواب نہیں ہوتا زبردستی آپ اپنے نبی کو بیج میں گسیڑ کے لے آتے ہیں بات میں وزن ڈالنے کے لیے کہہ دے کہ میں نے اچرارتاً بھی ایسی بات نہیں کہی تھی حلیم صاحب آپ حلب دیتے ہیں کیا آپ کے مردی صاحب کا نام بھی لیا اس مندر نے صاحب آپ اسے علف لے لینا کہ اس نے کیا بولا ہے آپ اسے تھوڑا سا تھوڑا سا یار کیا بولا ہے اس نے کہا موں کو بابا سیر لگی ہوئی اور حیثہ لگا ہے موں کو پتا ہے ہر بندے کی رکھے 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 یار علیم صاحب ان سب کو میوٹ کرائے میں اپنی بڑا ہوں علیم صاحب ان سب بات مکمل کرنا چاہتا ہوں بھائی میں بڑی دیر سے انتظار کرنا بڑی دیر سے میوٹ کرتا تھا میں میں صرف یہ بہت شکریہ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں میری بات مکمل ہونے دے پھر آپ میری بات سن لیں علیم بھائی پلیز تو میں رہتا ہوں یار ایک منٹ تاریخ چوان صاحب میری بات ہے میرے بھائی میں آپ سب کی بلیت چھو رہا ہوں رکھے 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 سب کی پہلے بات سنے ایک سکتر رکھے لڑائی جگرلی بات نہیں ہے میں اصل میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاک صاحب کو ایسا لگا ہے کہ آپ نے بات منصوب کہیں اور کی ہے بات ایسا ہے فیصل بھائی ہم لوگوں نے کوئی آخری دن نہیں بیٹھے اور نہ ہی ہم لوگ کوئی پہلے دن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں ہماری آگے بھی ڈسکیشنز چلنی ہے اور یہ جو فتوے ہیں یہ دونوں سائیڈوں پر لگتے ہیں تو بات کو بڑے اکل مندی سے یہ کرنا پڑتا ہے باپ کا نہیں تو کم از کم بڑے بھائی کا یا چاچے کی عمر کا ہوں گا یہ اتنا بدتمیز شخص ہے کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور اب یہ بات تب کرے گا جب یہ حلفن کہہ دے گا محمد مصطفیٰ کے نام کی قسم کھا کے کہہ دے گا کہ میرے دماغ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام اور ان کی چیز نہیں تھی ابھی ابھی یہ ڈاکٹر ڈیلنگ صاحب نے بھی یہی کہا ہے اگر ان کو لگتا تو وہ بھی وہ بھی شاید منع کرتے فیصل بھائی اگر یہ بھی زیاد صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ اگر ان کو بھی یہ سمجھ جاتی لگتا کہ آپ نے مرزا صاحب کی طرف بات کی ہے تو وہ بھی آپ کو منع کرتے اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ نہ کچھ آپ نے کوئی بات ایسی کی ہے آپ ریکارڈنگ سننے نا علیم آپ ریکارڈنگ سننے نا میں نے مرزا صاحب کا نام نہیں لیا میرے تو مخاطبی تاریخ جوان صاحب ہیں یہ تو اہمی جمعہ جان جنال بیچ میں ٹرنے لگے ہیں میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا ان کو چھک کر رہا ہے دو دفعہ کہا چھک کر رہا ہے جو نے پناہشی کے لیے نیچے اتار دیا اس کے لئے میں نے آپ کو کہا ان کو چھک کر رہا ہوں ان کو چھک کر رہا ہوں اچھا رکھیں رکھیں فیصل بھائی آپ خدا کو حاضر نظر جان کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تارک چوان صاحب سے مخاطب تھے آپ کا مرزا صاحب کو آپ نے کچھ نہیں کہا جی جناب میں تارک چوان صاحب سے مخاطب ہو رہا آپ اپنی ریکارڈنگ سن لیں میں نے مرزا صاحب کا بھی ذکر ہی نہیں کیا میں تو آئینہ کمالات کی بات بتا رہا ہوں کہ آئینہ کمالات جن کو پتہ نہیں ہے یہ پانچ سو پیج کے کتاب کیسی ہے ان کو بتاروں کو بتا رہا ہوں اچھا سنیے گا جناب اچھا ایک سنے گا بلکل سنے گے پانچ میرے آپ کی بات سنے گا ناصر صاحب یہ میرے خیال میں غلط سمی تھوڑی سی ہوئی ہے اب انہوں نے خود دے یہ حلق دے گا تو باپ روزے میں روزے میں ہیں یا حلف تو میں آکے تمہارے مو کے اوپر حلف دیتا ہوں اپنا اڈریس دو اپنا میں نے تمہیں دے دیا ہے بی لائن فور ڈی بی دو اڈریس آہ میں تمہارے مو پہ آکے حلف دیتا ہوں چیر رہے نا تمہیں چیر رہے نا تمہیں چیر رہے دیکھتے ہیں کون کس کو چیرتا ہے آج تو سنڈے آج تو بہتا ہے ایک سیکنٹ لوگ ایک سیکنٹ ڈاکٹس باب ٹھیک ہے وہ انہیں حلف بھی دے دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مو پہ بے رب دینے کو تیار ہوں اب میرے خیال میں وہ غلط خفہمی تھی بھائی آپ کو مکمل کریں گے آپ کو پورا ٹائم ملے گا آپ تسلی رکھیں ایک منٹ دے دیں مجھے یار کوئی مسئلہ ہوگا ہے تو میں وہ حال یار ایک منٹ کا تو میں نے اقتباس پڑھنا ہے یہ لوگ جھنٹ ہو رہے ہیں اچھا اب جو میری بات میں بولا نا یا جب تک میری بات ختم نہ ہوئی وہ سمدہ جائے گا کہ ولدل زنایا اور حرام زیادہ ہے یہ یاد رکھنا جس میں بھی میری بات میں اپنا مائک آن میوٹ کیا وہ سمدہ جائے گا کہ ولدل زنایا بھائی بات کریں ڈریکٹ بات کریں میری بات میں اب بولا نا جب تک میری بات مکمل نہ ہوئی سمجھ جائے گا کہ ولدل زنایا اور حرام زیادہ ہے بات کریں بات کریں بات کریں بھائی شرطیں نہ لگائیں بات کیا ہے سلیم صاحب بیچ میں بیچ میں کیوں بولتے ہیں اچھا سنیں جناب تارک چوان صاحب اور تارک چوان صاحب آپ سے اسی طرح یہ اکتباس پڑھ کے سنانے کی کوشش کی ان کو آئینہ اکمالات صفہ نمبر پانچ سو چونسٹھ اور پانچ سو پیسٹھ سے اسی طرح ہیں سب روانیخزائن کی جل نمبر پانچ جی تارک چوان صاحب یہ اکتباسpunkی کوشش کی آئینہ اکبالات پانچ سو چونسٹھ پانچ سو پیسٹھ روانیخزائن کی جل نمبر پانچ سے آپ یہ بات بول گئے جناب تارک چوان صاحب کہ مرزا صاحب نے یہی خواب جس کو آپ خواب کہہ رہے ہیں کشف کہہ کے کشف کشف کیا ہوتا ہے کشف کوئی خواب نیند والا نہیں ہوتا بلکہ بیداری والا ہوتا ہے جاگ والا ہوتا ہے دوسری اور اسی جگہ اسی چیز کو روانی خزائن کی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو تین صفحہ نمبر ایک سو چار اور صفحہ نمبر ایک سو پانچ تک درج کی ہے ایک بات اب آپ اگر مرزا صاحب کو نبی سمجھتے ہیں تو انبیاء کے کشف اور انبیاء کے خواب ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے مجھے بتائیں اور دوسرا اگر آپ کی اس بھونڈی مثال کو تسلیم بھی کر لیا جائے گے یہ تو صرف خواب ہے اور کسی نبی کسی اولیاء نے دیکھا کہ وہ قرآن کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو اس سے کیا وہ قرآن کے اوپر کھڑے ہو گئے یہاں پر کسی ولی کسی اولیاء کسی اس کی بات نہیں ہو رہی کسی نیک آدمی کو کسی ولی کو کسی ایک کو شیطانی خواب آ سکتا ہے لیکن انبیاء کو نہ شیطانی خواب آتا ہے نہ شیطانی وئی ہوتی ہے نہ شیطانی علام ہوتا ہے مزید براں صفحہ نمبر ایک سو پانچ کے اوپر مرزا صاحب جب یہ سارا کفر کر چکے جس کے اوپر وہ پنڈی بوئے کو اتراز تھا جو مرزا صاحب نے لکھا کہ جی میں خود ہی اللہ بن گیا اللہ کی روح میرے اندر پہوست ہو گئی اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا میں نے زمین نہیں بنا لی اس پہ میں ہیپی نہیں تھا اس کی اثر تخلیق کی اور پھر میں نے انسان کی نئے خلاصے سے تخلیق دی انسان کو مٹی کے نئے خلاصے سے پیدا کیا اس کے اندر جناب خواب کی بات نہیں کر رہے آپ ذرا آخری جملہ پڑھئے گا ان کا ایک سو پانچ کے اوپر جا کے وہ فرماتے ہیں کہ پھر میری حالت کشف سے علام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری سبان پہ جاری ہو گیا آپ کے ذرا پھر رہے ہیں خوابوں میں لے گئے وہ تو علاموں میں انسانوں کی دوبارہ تخلیق کر رہے ہیں بہتر طریقے سے یہ بالکل کفریہ عبارت ہے بالکل کفر والی عبادت ہے اور اگر اس کے اوپر توبہ طائب نہ کی جائے استغفار نہ کیا جائے جبکہ مرزا صاحب نے نہیں کیا تو یہ عبارت کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور اس عبارت کو ماننے والا کہ بھئی ہاں یہ بات صحیح ہے اور اس کا دفاع کرنے والا الحمدللہ اپنے آپ کو جنہوں میں پائے گا جی علیم بھائی اتنی سی میں نے بات کرنی تھی تاریخ چوانس صاحب سے اب یہ لوگ لگے رہے ہیں جو میرے بانی اور دوسری بات میری دوبارہ سن لو اور ڈاکٹر ذکریہ میں تم سے مخارب اٹھتے بٹے آدمی کسی کو چیرنے کی تڑی دینے سے پہلے نا کسی کو چیرنے کی تڑی دینے سے پہلے اپنا اڈریس دے دی دینا اگر تمہارے اندر کوئی حمد ہے تو میں تمہارے برمنگم سنٹر بٹنی کے سنٹر جو سا کہتے ہو تمہارے سنٹر میں آجاتا ہوں ادھر مجھے چیر کے دکھانا آؤ بتاؤ کدھر آنا ہے آج سنڈی ہے فری ہوں میں پہلے نا اس کا جواب میرے پاس آجا نا میں تمہیں بتاتا ہوں کدھر ہوں میں آجا تمہارے اور تم اپنے ابے کو بھی لے کے آجو نا تم اپنے ابے کو بھی لیا جی آجو تمہارا باپ کا بھی ملوم نہیں ہے پھر وہی باتیں پھر وہی باتیں اب آج آپ کی پوری بات سنیں میرے خیال میں آپ کو روزہ کوئی میرے خیال میں کوئی تنگ کر رہا ہے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ بات لوگ کریں بات ہم آپ کی سنیں لیکن یہ لڑائی جگڑے کی طرف بات جاتی ہے تو پھر وہی نا یہ دھوکیاں دینا یہ میں وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیا فضول باتیں ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے نہیں تارک چمان صاحب نے یہ بات کہی ہے مرے خیال میں تھوڑی سی ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہو گیا اس کو چھوڑیں بس آگے بات کریں یہ ایسی کیا بات ہے ہماری کوئی ایسی عزتوں پر کوئی تارک صاحب اگر کوئی ایکشن ہوگا تو پھر ریکشن بھی تو آئے گا نا دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا غلط نہیں کیا ڈاکٹر صاحب ان کو گالیاں دی اگنور کریں ان کو بس دکھیں نا کیلئے ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تجھ نہیں کہا اگر ایک بندہ صاحب آپ یہ نغہ بندے سنیں آپ نے گالیاں بھی دی اور آپ نے یہ بھی ٹڑی لگائی ہے ہم چیر کے نہ رکھ رہے اب ہمارے نبی کو بات کرے گا ہم چیر کے نگل جائیں گے بھائی اگر آپ میں ہے ہمحہ پاکستان میں آگے یہ بات کر سکتے ہیں پاکستان میں آگے اب یہ بات کر سکتے ہیں کوئی نہیں ہے سارا دن ان کا یہ رولا ہوتا ہے اب دیکھے کہہ رہا ہے چیر کے رکھ دوں گا اور سارا دن رولا ڈالتے تو انہی رسالت کی سزائی کونی ہے سزائی کونی ہے یہ اینکی منابا ہے میری گا تھا تین چار علیم نے کتے بھی لے تھے بھائی انہوں نے جو مرضی تین چار کتے بھی لے باقی علیم کہندہ پہنکو جس طرح پہنکڑے ہوں ہاں وہ ایک وہ جڑا فیصل آکے پہنکے گیا ہوئے انہیں چار پانچے والے رکھ کے دے وہ پہنکی چند ہے کتے انگر نا بھئی علیم صاحب جنگوں سچائی سچائی برداش نہیں ہوئی سچائی آپ لوگوں سے حضار نہیں ہوئی ہے ہاں تاڑے کو لگا کی ہے اب لوگ گلوچوں پہ آگئے ہیں آپ لوگ بھی ہی آگئے ہیں اب لوگ یہ سارے ہنزیروں کون گالہ کٹ دے بات نہیں کریں گے تو اپنی بات کریں گے پھر کوئی کبھی نا نہیں موہ گھٹا لگیا کہ وہ پھر گاڑوں نے کڑتی ہو نہیں اے تو مطب کھیر رہے ہیں یہ پیار ہے یہ نفر نہیں ہے سب کے لیے اس کے قابل تو بنجو بھئی پہلے بھائی اس نے آپ کی کتاب پر کیا آپ سے بات کی ہے آپ لوگوں کی کتاب پڑی ہے تاڑی بڑی میر بانی ہے تاڑی بڑی میر بانی ہے تیڑا بھی آگے حضر مسیح مولی اسلام تے پونک ہے تے اس کتے نو پٹا پاؤ فوری طور دے میرا تا نو ہے مشورہ جی تے بڑی میر بانی تا نو تا نو شوک ہے کسی کتے بلے نو بٹھا آندہ تے بٹھاؤ اپنی لائیو دے تے جسرا مرضی لیکن اے نا کتے نو پٹا پا کے ضرور رکھا کرو ہے تین چار کتے نے جنا تا کام میں صرف پونک نا تے پونک دے نے کیونکہ بریل بھی جو ہے بریل بھی کتے کبر پرست جی بہت خوبصورت چنگیز صاحب بہت خوبصورت خیالات دا ازار تسی کیتے ہیں تے مزا آگیا ہے بہت خوبصورت چنگیز صاحب بہت خوبصورت بڑے اچھے تسی لیکچر دیتا ہے تو میں کوشش کر آنگا کہ میں ادھو تے عمل کر آنگا تے تاڑے مشورے ہیں تے میں بلکل عمل کر آنگا بہت خوبصورت خیالات سن تاڑے جنہ دا میں نہیں ان کو جواب تو لے لے دینا تھا نا بہران جواب انہوں نے مانتا اور نات نہیں ہے ہم تو جواب ہمارے پاس تو جواب ہے اس چیز کا کنہ دا جی یہ جو انہوں نے کہا کہ جی مرزا صاحب نے آپ کو خدا کا آئے ہاں 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 جی آہ ویسے تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا لیکن وہ کہہ رہے نا کہ جی کشف میں دیکھا تو کشف بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے وہ اس تارہ کے رنگ میں ہوتا ہے اور یہ مرزا صاحب نے خود بھی ایکسپلین اس چیز کو کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں الہام ہوا تو الہام تو پھر اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو وہ مثال دے رہے تھے تو وہ مرزا صاحب نے نہیں کہا خلقنا آسان تقویم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا تارک صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی اوپر الزام مرزا صاحب کو بچانے کے چکر میں آپ ماذا اللہ تعالیٰ کی اوپر سارا مدہ پھینک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اعلام ہو مرزا صاحب نے کہا ہے ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے تخلیق کیا تو یہ کون سا خدا تھا جو کہتا ہے مرزا صاحب نے تخلی کیا اللہ تعالی نے کہا ہے میں نے تخلی کیا تو یہ کونسا اللہ تھا مرزا نے تخلی کیا اللہ تعالی نے تخلی کیا لیکن جو اللہ تعالی کا معمور ہوتا ہے اللہ تعالی کے ازن سے ایک نئی دنیا روحانی دنیا قائم کرتا ہے یہ مضلوب ہے اس بات کا میرا مطلب ہے قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے قرآن میں نے اللہ نے فرمایا کہ وہ تخلیق کرنے والا ہے زمین اسخان کا تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مرزا نے تخلیق کیا تو اب مرزا نے تخلیق کیا اس تارہ کے رنگ میں یہ بات ہو رہی ہے کون سا اس تارہ کے رنگ میں تخلیق کیا خدا نے کہا کہا کہ میں نے اس تارہ کے رنگ میں تخلیق کیا نہیں تو یہی تو ساری بات بتائی ہے کیسے اس تارہ کے رنگ میں تخلیق کیا جب اللہ تعالی نے تخلیق کر دیا دوبارہ کون سا تخلیق ہو گیا نہیں تو وہ یہی بات نے جب وہ دوبارہ کہا تو اس کا مطلب سائیوں کا کیا قصور ہے وہ بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں روحانی بیٹا ہے ان کا کیا قصور ہے پھر نہیں وہ یہ نہیں کہتے اور کیا کہتے ہیں وہ روحانی بیٹا نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جسم کے ساتھ کی بات نہیں وہ بیٹا کون سا کہتے ہیں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ہی کہتے ہیں نا پلوٹا کہتے ہیں جیسے وہ کافر ہیں جس طرح کہ ان کے عقیدی ہیں تو آپ کی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو فاسق کہتے ہیں آپ جو مردی ہمیں کہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اللہ تعالی نے تو فرما دیا کہ زیادہ تر لوگ جاہل بھی ہیں بے ایمان بھی ہیں فاسقین بھی ہیں تو آپ کی تعداد تو زیادہ ہے نا دو عرب مسلمان اس وقت فاسقین ہیں تو جہنم آپ کے لئے تھوڑی نہیں پڑے گی اس میں بہت جگہ ہے لو جی موجہ کریں یہ پورا دن کہتے ہیں جی ہمیں تم کافر کیوں کہتے ہو ہمیں تو مکافر کیوں کہتے ہیں خود ہمیں جہنمی بھی کہہ رہے ہیں دو عرب مسلمان جہنمی ہیں جی یہی جناب جنت میں جائیں گے تارک چوان صاحب ابھی تمہارا وہ فیصل جو سنا کے گیا ہے اس نے تو مرزا صاحب کو بھی چنم کا صادق کرے گا اور آپ صاحب کے دے گئے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کیتنی عمر ہو چکی ہے ناصر صاحب آپ چھپ کریں میں تارک صاحب سے بات کروں آپ کیتنی عمر ہو چکی ہے تارک صاحب آپ خدا کا خوف کریں آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھ رہیں آپ مرزا صاحب کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تارک صاحب کی پہلے بولتی باندھ رہی تھی ایک سوٹی کے سامنے پنجابی بھائی ایک منٹ پنجابی بھائی ایک منٹ اچھا یہ کون سا استیارے کا رنگہ جی جو صرف آپ کی جماعت کو ہی سمجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا کنات اس کے بعد مرزا صاحب کو کون سورت پڑی تھی دوبارہ آگے نہیں کنات تخلیق کرنے کی مومنین ہیں ان کو ہی سمجھ آتا ہے نا کافروں کو تو نہیں سمجھ آئی اچھا ٹھیک ہے میری بات سنیں اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق کر دی تھی کیا ماذا اللہ تعالیٰ کے کمی بیشی رہ گی تھی جو مرزا صاحب نے یہاں کے پوری کرنی تھی جب بات ہی ستارہ کی اوری ہے تو پھر یہ والی بات ہی کمی بیشی نہیں رہ گیا نبیوں کی کیا ضرورت ہے پیجنے کی بھائی میرے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام علم بیان ہیں مرزا صاحب نے یہاں کی کہا نبیوں کی کیا ضرورت ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا ہمیں نہیں آپ نے گڑے ہوئے ہیں نبی ہم نے نہیں گڑے ہمیں پہلے جو آپ نے گڑے ہوئے ہیں جو آپ نے گڑے ہوئے ہیں وہ کس لی آئے تھے پھر تو کیا اللہ تعالیٰ نبی ہے خدا نبی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی ضرورت ہے تو بھائی جو چیز اللہ نے تخلیق کر دی اس کا مقابل میں آپ پوچھ رہا ہے کہ نبی کے لئے جاؤں نبی سے ہی تخلیق ہوتی ہے یہ تو روحانی دنیا کی بات ہو رہی ہے نبی سے تخلیق ہوتی ہے اللہ نے تخلیق کیا اندو اللہ نے تخلیق کیا زمین اسمان کو کون سے مجوسی قوم متھے پڑ گئی ہے ہمارے خدا نے زمین اسمان تخلیق کیا نبی نے نہیں اسمانی طور پر ہر نبی نئی دنیا تخلیق ہے ہے روحانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرگیں زندہ کرنے تو وہ کوئی نہیں کر سکتے اے اے ٹھیک او بھئی ایسے لیے تسی کافر ہو ہے فرق ہے لو جی تسی کافر ہو پورا دن یہ کہتے ہیں جی ہر جگہ دنیا کے ہر ملک میں دنیا کے ہر ملک میں دنیا کے ہر ملک میں یہ مظلوم بند کی پڑھتے ہیں جی پاکستانی ہمیں کافر کہا کہ ہمیں جگہ دو پاکستانی ہمیں کافر کہا کہ ہمیں جگہ دو جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ مولوی نہیں ہے مولوی بھی ہوں الحمدللہ اب یہ پہلے طے کر لیں کہ آپ مولا والا مسلمان ہیں میں مسلمان بھی ہوں اور مولوی بھی ہوں مولا والا ہوں مولوی صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں لوگوں کو لیکن آپ لوگ پورے خدا تعالیٰ کے کلام کوئی نہیں مان رہے کون سا کلام نہیں مانا جی ہم نے صورت انبیاء میں 34 35 جو آیت ہے کھولیں ذرا بیک جانا پڑے گا لیم صاحب اتارنا نہیں جی جی آپ لے گئیں کھلی ہوئی ہے آ پڑے کیا ہے اس میں ڈکٹر ڈھنگ جار تو چوب کر جا تو بڑا شہر پسند یا بندہ ڈا کارگن کرنا چاہاں 34 35 कارڈ لیکھتے ہیں ڈہرہ تو چوب کر جا تیری میر بن ہو ڈہا قرآن پڑھا لگ گیاں کو یہ تھے تو میں کوئی چپیڑا مارا رہا تو چپ کر جا چپیڑا تو مارنیاں پراوات تسی یہی کرن جو گئے ہو ٹھیک ہے نا جا تو سامنے آن دے نا وہ تو تڑھنو خوشک ہو جاندے ہو تڑھن در خون ہی یہ اسے خوشک ہو جاننے لیا پھر ان گل ہوئی شروع ہوگی نا تو یار چپ کر جا تو گالکار قرآن پاک تو کیا میں کھول لیا پاڑا نکیلی کیا تو پائی فلسطین جا چا تری میر بن بچارے قرآن پڑھن تو ڈر دے قرآن پڑھن آن زیاب بھئی اسلام علیکم خوشک کی تک رو جنا بن ہے گل احمدی احمدی حضرات علم نہیں ہندہ نا تو سا پتا خستاگی تسا پتا جڑا خستاگی گار ہے گالی نہ گو خموش ہو جائے گرو پلیس میر بنی تاڑی چلے جو پھرے تو چلے من جن جی تسی اگر گال کرنا چاہتے ہو طریقے نال تسی اگر ما شا اللہ بڑے لگتے ہیں نا مالی کیرا پیڑا تریقہ ہونا لن میں کہا یار تسی چوب کر جو میں راجبو صاحب نا گال کر رہے کوئی علمالی گال کرلو یعنی علمالی گال کرلو جی خموش ہو جیلو جمعہem علمالی گال کریں قرآن پڑھو دوسری کی نہیں میں نہیں پڑھنا بھرکی علمالی گال کریں تو براہا تیری میر بھنٹی تو ڈڢڈا ہم اللہ 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 ڈاکٹر دیریم شاہد ہوں نے بتائم آرے نے وہ بھی لما ذہنہی گاہل کر رہے نے ڈیاں میں اتنا گاہلی نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کیا گاہل کریں کیا سے بندیاں آپ کیوں گاہل antenہ دیراکٹر دیرم کیا کہ چکتے ہیں تو وہونا نا گاہل نہیں کر رہا سی تیرے نے نہیں کرنی باس پھر ہن آگے نا اپنی گاہل تھی ہون ناس جو سارے پر آمد بھائی راجبود بھائی یہ جو میں نے ابھی پیش کی تھی نا اس آیت کی وجہ سے پنجابی پنجابی بھائی صاحب ایک منٹ اچھا بھی احمد صاحب سے آپ بات کریں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا چلیں پھر آپ کا جزاک اللہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا جزاک اللہ میں پھر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہاں کیونکہ مجھے اچھی نہیں لگتے یہ اچھا راجبود بھائی اچھا روکسٹ سارے 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 جتے حضرات جردے بہت جی جی میں آگا میں آر سے کرنا چاہنا جسٹرم بھائی تو کوشش کرو سلو آواز محمد امرہ کے گال پر دی ہو جائے تے گالی گلوج وغیرہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اگلے کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کون کون سے بات اور اعتراض ہیں جو اس پر بار بار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب عیسائی میں ایک مثال کے طور پر بات کرنے لگوں کوئی بندہ بکواس نہ کرے کہ میں کیا بات کرنے لگوں اب عیسائی جب بعض زفعہ آپ سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہاں جی سات سال کی بچی سے شادی کرنا جو ہے وہ تو جائز ہے وہ نام نہیں لیتے نا حضر اللہ نبی مگر جب بکواس کرنے پر آتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جب یہاں بھی عیسائیوں سے مناظرے ہوتے ہیں تو اس وقت بھونکتے ہیں وہ رسول کریف صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اسی طرح جب کوئی آ کر بات کرے گا کسی اور حوالے سے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کس حوالے سے بات ہے اور وہ بعد میں آ کے جھوٹی قسم بھی کھا جائے یہاں پہ اور بات میں حلف بھی دے جائے رمضان کے اندر جھوٹا تو بڑے حسوس کی بات ہے ٹھیک ہے اس لیے میرے بھائی حق بھائی اس پر جگڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کن کن موضوعات پر جن کن کن ٹرمز کو ہمیں تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے توہین کے طور پر نہ بولی جائیں بات کرنے نہ آئیں اپنی براؤڑ لگیں وہاں جا کے جو مرضی بک بک کریں ہمیں کوئی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے گھر کسی کو جو مرضی کریں دوسرا جی دوسرا ڈنگ سب بات سنیں دیکھیں جس سے بھی بات کی جائے نا تو طریقے سے پلیس کی جائے کسی کو نہ بولیں بوک بوک یا اس طرح گلفاز یا گالی گلوشن یہ میاں قائم کیا محترم رسول صاحب نے آج صبح دیکھیں عزب کی جائے جو ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے اس کو میں ضرور کہہ سکتا ہوں برداشت نہیں کرتا خلیم صاحب ہماری غیرت بنتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو ہنے رسالت کی tässä حلیم صاحب ہماراں ہنے ہنی رسالت کی سزا ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا تو جروم ہی کوئی نہیں بنتا ہاں کی سزا وہ نہیں ہے اس کی پتاش میں آپ اسے بات نہیں کریں گے بگر ویسے آپ اسے قطع تعلق تو کر سکتے ہیں نا بھائی بھائی کس جروم کی بیس پہ آج چلیں ٹھیک ہے اوکے یا تو مان لے تو ہنی رسالت جروم ہے لوگوں نے جب بتایا ہے کہ جو عیسائی ہے یہ میرے اوپر بھی سوال ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے اس کا جواب مجھے نہیں تھا پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب ان کی یعنی کہ جسے منگنی کہتے ہیں انگیج ہوئی تھی تو وہ اس وقت ساتھ سال کی کہا تھا ڈکٹر صاحب ساتھ ساتھ کی نہیں تھی وہ غلط بات ہے جی غلط بات ہے لیکن یہ تحرین کرنے کے لیے اعتراض کرتے ہیں ہاں جی تو اس وجہ سے یہ عیسائی نے میری فرم میں میرے ساتھ اوپر سوال دیا ہے ٹھیک ہے ہاں تو حضرت عائشہ کی جو عمر سالی رسالی کے وقت تھی وہ کم از کم سترہ سال اور سترہ اور انیس سال کے درمیان کچھ سترہ اور اکیس کے درمیان بیان فرماتے ہیں اور وہ جنگ بھی جنگ پہ بھی جاتی تھی ٹھیک ہے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہ بعد میں ربی صاحب سے میں نے سوال کیا تو پھر انہوں نے بتایا تو پھر جا کر میں نے اس حسائی کا مو بند کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ جماعت پورا دن یہاں پہ کہتی ہے جی کہ کوئی اگر مخالف بھی ہو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے گالی نہیں جنی چاہیے تو پہلی تو بات فیصل بھائی نے آپ کے نبی کو کچھ بھی نہیں کہا ایسا ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا بدلے میں آپ نے جو ہے ایسا لفظ استعمال کر دیا ہے جو نہایتی نامناسب تھا تو اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار اور محبت اور امن کا درس دیا ہے آپ لوگ ان کی تلیم کے خلاف ہیں تو یہ جھوٹ ہے راج بود صاحب آپ کون سی گستاخی ہم کرتے ہیں جو آپ ہمیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر کہتے ہیں آپ نے کوئی دیکھی ہے سب سے بڑی سب سے بڑی گستاخی ناصر صاحب آپ کی ابھی بھی میں یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے زیاب آئی کے چینل کے اوپر آپ نے جو کہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے استحسانی ہے تو اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہوگی تو یہ تو میں کیا اس میں کیا گستاخی ہے یہ تو یہی تو ہمارا موقف جماعت طور کے اس میں آپ گستاخی کیا سمجھتے ہیں لو جی بڑی آپ بات میں کار کریں یا رسول صاحب کے چینل کیا لو جی آپ ثابت کریں نا ابھی 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 کہتے تھے ابھی اچھا یہ ان کی جماعت کہتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کرتا ہے بلکل آپ کا یہی اقیدہ ہے اور اس کو آپ گستاخی نہیں سمجھتے تو جو ہمارا اقیدہ ہے وہ گستاخی ہے جا نہیں ہے مرزا صاحب کے بارے میں بتا دیں ہم بھی نہیں آپ نے میں آرکر کیا نا کہ جی یہ تو ہمارا اقیدہ ہے یہ کوئی گستاخی نہیں ہمارا بھی ایک اقیدہ ہے مرزا صاحب کے بانے میں بتاؤں میں پھر اس پر رولانا ڈالا گستاخی ہوگی بتانے کیوں بتاتے ہو ہمارے سامنے بتاتے ہو ابھی تو کہہ رہے تھے ہمارا یہ اقیدہ ہے گستاخی نہیں ہے آپ صرف تھوڑا سا ان کو چھوٹ کرو ایک چھوٹی سی بات آپ خدا کا خوف کریں آپ کا جو اقیدہ وہ ہمارے لئے گستاخی ہے آپ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا تو اقیدہ ہے یہ گستاخی نہیں تو پھر ہمارا اقیدہ بھی گستاخی نہیں ہے ہمیں بھی دیں اجازت ہم بھی بولیں مرزا صاحب کے بارے میں جو ہم ان کو مانتے ہیں دیرے 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 اہر چیز اپنی اصل کی طرف کی کوئی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں کیا بھر چیز اپنی اصل کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ہمارا اقیدہ ہے جو شیطان کے بندے ہم شیطان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بتائیں پھر تو آپ کو بتانے کی ضرور سے ہمیں پتا ہے آپ کا کیا قید ہے ہمیں پتا ہے کہ کون جتا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو کافی اقیدہ ایسی ہوتا ہے تو آپ اپنا بھی نا نا پھر ہمارے سامنے بیان کریں ہمارے سے تقلیف ہوتی ہے تو اپنا بھی نا بیان کریں ہمارے سامنے کیوں نے کہا کہ دیرے میں بھی اور دوسروں کے لیے اور صدقے تاڑے گستاخی کی ہے گستاخی نہیں ہے بھی وہ تو حقیقت حال ہے کون سی قیقت حال ہے کون سی قیقت حال ہے یہی کہ مرزا صاحب کا آنا ایسے ہی ہے تو پاس وہ آپ کے لیے قیقت حال ہے ہمارے لیے جو قیقت حال ہے ہم بھی وہ بیان کرتے ہیں پھر تقلیف ہے نہیں تو آپ کو قیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پتا ہے آپ آپ کو بھی نہیں ضرورت ہے پھر ہمیں نہیں ضرورت تو نہیں تو ہم نہیں کرتے آپ نے خود کہا ہے آپ نے یہ کہا ہے یہ بات کہ فلان شخص نے یہ گستاخی کی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے لیے گستاخی نہیں ہے یہ بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والی بات ہے آپ کے لیے شان کو بڑھانے والی ہمارے لیے گستاخی ہے مرزا صاحب کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں حضور پاگ نے خود اگر کہا ہو کہ میں جو مسیح آئے گا اس کا آنا میرا آنا ہوگا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کون مسیح آئے گا حضور پاگ نے خود یہ حدیثوں میں بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ہم کچھ کہیں تو پھر بات ہوئی وہ تو اللہ کے رسول ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زیار رسول صاحب آپ کے لیے رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو قضاب قرار دی اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں صرف اللہ نے نہیں فوت ہونا اللہ کے تمام رسول فوت ہو گئے ہیں پہلے زندہ کرو انہوں پہلے زندہ کرو انہوں صرف اللہ کی ذات زندہ رہنی ہے آنا ہے آنا ہے ہم نے کب کہا کسی اور نے زندہ رہنا ہے ہم نے کب کہا کسی اور نے زندہ رہنا ہے زندہ اللہ کی ذات نے زندہ رہنا ہے وہ ہمیشہ قائم دیکھ جاتا ہے نسلہ مار گئی ہیں نیجے تک زندہ نہیں ہوا یہ ایسے پول گیاں مرزا صاحب نے تین سو سال کا وقت دیا ہے جماعت کے لئے اس لئے جس کسی کو پریشانی ہے پریشان نہ ہو تین سو سال انتظار کر لیں ٹھیک ہے نا دو جماع دو چار نہیں ہے دو زرب دو زرب دو چل رہا ہے دیکھیں جی کہاں پہ ایک بندے سے جماع شروع ہوئی تھی آج کروڑ ہاں کروڑ پر پھیل چکی ہے الحمدللہ 35 سال میں ابھی صرف 165 سال اور باقی ہیں جو زندہ رہے گا ڈاکٹر صاحب یہ دلیل ہے مرزا صاحب کسے چاہیے مرزا صاحب کسے چاہیے نبیوں کی یہی دلیلیں ہوتی ہیں یہ بھی دلیل ہیں ہاں جی اور نہیں ایک بات یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف سے جو اللہ کے ناصر بھائی بڑی سمپسی بہتا ہے جو نہیں ان کا مانتے انہوں پہ بھی قیامت کا ہی سماہ ہوتا ہے ناصر صاحب میری بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں جی حضرتی صاحب تو مرزا صاحب نے جو لکھا بات یہ ہے ناصر بھائی بات یہ ہے بلال صاحب آبی احمدی علیم صاحب آبی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو غیرز جماعت ہے نا ان کا ایمان کسی ایسی ذات کے اوپر ہے جس کی اندر کوئی قدرت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی غیرت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جو مرضی آئے آ کر اس کے نام پر جو مرضی دعوے کرتا چلا جائے حرکتیں کرتا چلا جائے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کو مرزا صاحب علیہ السلام آئے ان کی دانست میں اللہ کے سب سے محبوب شخص کی توہین پر توہین کر دی اللہ کی ذات پر جھوٹ پر جھوٹ باندھتے چلے گئے ٹھیک ہے اور ہر دعویٰ کیا ہر ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چلنج کرنے والا تھا ہر کتاب میں اپنی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ میں خدا کا نبی مجھے خدا نے بھیجا خدا مجھے غارت کر دے اگر میں ایسا جھوٹ کہوں یا میں ایسی کوئی بات کروں یعنی ہر بات میں مرزا صاحب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عد شاہد کو چلنج کیا بار بار پکارا للکارا تحسے مسنی ہوئی خدا کی قدرت میں حیران ہوں یہ کیسا خدا ہے ان کا جس کے اوپر یہ ایمان لے کر آتے ہیں اور باتیں اتنی اتنی لمبی آٹھ اٹھ گز گیرہ گیرہ گز لمبی زبان ہے مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ سب کچھ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نشت و نابود کیوں نہیں کر دیا خدا تعالیٰ کی تائید کیوں اس کے ساتھ ہے سپل سی بات ہے 135 سال ہو گئے ہیں چوتھی نسل خلفاء کی آگے سے مرزا صاحب کی اپنی چوتھی نسل چل رہی ہے اور پانچویں چھٹی مانے والوں کی بھی ہے کیونکہ کچھ بزرگ سے کچھ نوجوان تھے ان کی بھی آگے سے چوتھی نسل چل رہی ہے ناصر بھائی مجھے جواب دیں گے آپ بلال صاحب آپ کو جواب دیں گے اس بات کا ذرا میری مدد جواب ہم سے لے نا ڈاکٹر صاحب آپ نے تقریر تو کر لیے جواب تو ہم سے لے نا میرا مخاطر ناصر صاحب سے ناصر صاحب سے بات کرنے پھر اس کے بعد آپ کیجئے گا پلیس نہیں آپ نے آپس میں بات کرنے آپ پس چی کرنے چلیں پوش ہونے دی بچاروں پوش ہونے دی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہی ہے دیکھیں یہی تو ایک سچائی کی دلیل ہے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کے کون غیرسمند ہے جو خدا تعالیٰ سے اگر اتنا ہو یہ تو نست و نبود نہ ہو جائے ہم آج بھی یہی کہتے ہیں جی کہ اللہ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو حکم کے مطابق جو تھا اس کو مانا ہے اگر ہم غلط ہوں تو ہمیں نست و نبود کر دیں ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ایسی کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی توہین تو سائیوں نے کی ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تو وہ کیوں کہا ہے میں آج تک انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا مگر انہوں نے خدا پر الزام نہیں دھرا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا خدا کے طرف سے الہام کا دعویٰ نہیں کیا بیٹا بنانا خدا پر الزام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں ذکر فرمایا ہے اس کا کہ تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے یہ خدا پر الزام نہیں ہے اس کا سوال و جواب وہیں پر ہے مگر خدا کا بیٹا بنانا خدا پر الزام لگانا نہیں ہے اس کے بات کوئی الزام نہیں لگا سکتا یہ ساری سائیت پروز کے مدد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ تم نے اگر خدا نہ خواستا ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہیں چھوڑ رہا سب سے محبوب کو تو کیا بات ہے مرزا صاحب کوئی زیادہ کوئی خاص چیز ہے ناؤزو بھی پھر پلوس کی جماعت کیوں کہا ہے میں اس نے بھی تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں مجھے بحی ہوئی اس نے کہا ہے میں خدا کا رسول ہوں یہی تو دعویٰ پلوس کا امری عبرانی زبان میں اس نے اپنے دعویٰ رسولیت نبویت نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا بچ کرنا ٹھول نافذے یا پنجاب بچ کرنا میں ہونے ہی تنو بخانہ چاہدی آپ کے پкраشن میں موجود ہے ایک منڈ روک جائے میں تنو نے بخانہ نہیں ہے تنو نہیں ہوتا تنو نہیں ہوتا تنو نے بخانہ پھر تو راگتے آ جائے گا ازیاد زیادہ تنو ہوتا انہیں دیرتے روک کار کلانگی نہیں بخانے سبرکار ہو بخانا علیہ حال فیصل بھائی کو اس نے میوٹ کیا ہے فیصل کو میوٹ کیا ہے فیصل گالیاں نکال رہا ہے اس کو میوٹ ہی کریں گے کوئی ایڈمین صاحب آن یہ آپ کو میوٹ ہی کریں گے آپ جو زدادی زڑائی میں پا مہا فضول میں میوٹ ہی کریں گے اس میں ہماری عمر مومنین کو گالی نکالی نیچے بیٹھ کے آپ کو کیا کریں آپ اس کے سوائے دنے آگے آپ کو پتہ بھی ہے اس نے کیا کیا نیچے وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا رمضان میں کم از کم کسی کی زمانت دینے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ اپنی زمانت نہ بڑھ جائے گی ڈاکٹر صاحب یہ نیچے کے جی کنگ نے بھی گالی دیا اب اس کو بھی آپ میوٹ کریں پلیس یہ راجبوت فیصل کا سالہ ہے اس لیے اس کا بہت خیال لگتا ہے اس میں گالی کیا ہے اس کا آپ کے رشتے کا پتہ ہو بھائی یہ اب آپ کر رہے ہیں بتمیزی آپ مجھے بتائیں کہ بھائی صاحب آپ کا اس کے کیا گالی ہے یہ دانی باجوہ بھی آمروان کو کیا کیا گالیاں نکال رہا ہے میں کوئی ریاکشن نہیں دوں گا کیونکہ ابھی آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں لہذا آپ بشاک مجھے گالیاں بھی نکال لیں دانی باجوہ کسے گالی نکال دانی باجوہ بلکل غلط بات ہے آپ کو بھی اٹھ کیا جا رہا ہے ایپسولوٹلی رانگ آپ گالی دیں گے آپ کو اتارا جائے گا زیار سول صاحب کسے چلے گے انہیں آرے نہیں آرے نہیں زیار سول صاحب آئے پھر توسی نہیں ہی سے بچنا اسی دے یار تو اڑے آگے آرے دفعہ اپنی برادان لاؤ گے تو انہوں بلندے آدے ساسی نہیں بچنا یار ایک ہلتے نہ کرو دسی آنسی تو اڑے آستے رستے کلے رکھے ان کو اپنی خوش فہمیاں بیان کرنے دیں اید نامہ جدید اید نامہ جدید گلتیوں کے نام پلوس رسول کا خات پہلی آیت ہو دی پلوس جو ایک رسول ہے یہ خات لکھ رہا ہے مجھے کسی آدمی کی طرف سے رسول نہیں چنا گیا اور نہ ہی کسی نے بیجا ہے یسو مسیح خدا اور باپ نے مجھے رسول بنایا اور خدا باپ جو ہی ہے یسو مسیح کو ملتوں میں سے جلا ہے یسو مسیح کو اللہ تعالی ہے اور بھائی انہیں دعویٰ تکیت پڑا کہ میں خدا دا رسولہ خود کہتا ہے اور بھائی اس نے دعویٰ جائی تو جھوٹا بولا ہم تو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے لیکن دعویٰ کیا ہے اس نے کہ میں رسول ہوں جھوٹا رسول کا دعویٰ کیا ہے اس نے اے روزہ پاکت کھے گا اے آل ہے نا دے علم دا اے مفتی بنے نے دے علم دا میرے علم دا حال ہے شرم کرو مرزیہ شرم کرو خدا دیکھیں اپنی گل سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے یسو مسیح خدا اور باپ نے مجھے رسول بنایا ہے وہ یار وہ خدا تلزہ بنہ رہا ہے کہ میں نے خدا نے رسول بنایا ہے یسو مسیح جڑا ہے وہ خدا تھوڑا ہی ہے پھر نہیں خدا چھوٹ بول رہا ہے میں بھی تو ہی کہہ رہا ہے انہیں جوڑ بول ہے کہ میں نے خدا نے بنایا ہے رسول ناستر پر سمجھے کی کوشش کریں کہ ان کے نزدیک یسو مسیح خدا بھائی وہ خدا جھوڑ بولا ہے اس نے جھوڑ بولا ہے کہ مجھے خدا نے رسول بنایا جائی تو میں کہہ رہا ہوں آج بلکل بھونگی ماری آر جا خدا پر جھوڑ نہیں نا بولا خدا پر جھوڑ بولا کہ مجھے خدا نے بنیا ہے رسول بس نے کھڑا کیا ہے رسول کے ناستر پر جھوڑ بولا ہے آج یار رسول میں اللہ ماری ویں اسی کو تک ہدا کہتے ہیں وہ ناصر بھائی ان کے نزدیک یسو مسیح خدا چیک کرو جرا یسو مسیح خدا وہ بھائی وہ خدا انہی کو کہتے ہیں وہ باپ کو خدا کہتی ہیں جہ صاحب تعمل کے ساتھ ناصر برسان یسو مسیح خدا اور باپ نے مجھے نزول بنایا ہے بس یہ موسیح جو برسان خدا ہے وہ باپ ہے آہآہ شرم قوم ہونے کہہ رہا ہے کہ ان کا پلوس رسول بھی مرزا صاحب نے بھی انہوں رسول کیا رہے ہیں اگے کہندہ ہے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتوہ لکھا گیا اس وقت پلوسیم مکفرین کی جماعت میں داخل تھا جس نے بعد میں اپنے تھی رسول مصیح کے لفظ سے مشہور کیا یہ حضرت مصیح کی زندگی میں آپ کا سخت دشمن تھا مرزا مسلمان ہوگا مرزا مسلمان ہوگا اسوہ نے کوئی آیت نہ دھ سکھی نے احیسیٰ علیہ السلام کی اسوہ نے جوٹ ہوگی وہ خدا پہ جوٹ بھولا ہے وزین احسیٰ علیہ السلام کے لئے وزین احسیٰ علیہ السلاماقہ یسوہington احسیٰ علیہ السلام پر کفتو کی زندگی ان کا ایک بھی نہیں احسیٰ علیہ السلام کے لئے بلوم چط Library خدا پر پہ بھی جوٹ ہوگی civilization خدا پہ بھی جوٹ اور رسول方ہ احسیٰ علیہ السلام کی یسو نے کوئی آیت نازل نہیں کی اس طرح کی کہ میدانے ہاتھ سے بھائی میں کون سا کرتا ہوں کہ اس نے آیت نازل کی ہے نہ خدا نے نازل کی ہے نہ کوئی یسو نے نازل کی اس نے الزام لگایا ہے ناش پاتیوں اور سیبوں کا مقابلہ نہ کریں اکل سے کہا لیں خوبانی اور شرم کرو مرزید شرم کرو مرزید کی طرح اب کسی مرزید کے پاس کوئی جواب نہیں اب چیک کر لیں گی حالت ہے اس نے کہاں دعویٰ کیا رسول اللہ نے کہاں دعویٰ کیا رسول اللہ نے کہاں دعویٰ کیا رسول اللہ نے کہاں دعویٰ کیا کیوں آئی داکٹر زکریہ کوئی شرم کر لو شرمنا ڈوب مرو آئی سمجھے شرم سے ڈوب مرو بس کیا آئی خدا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے نا انہوں نے تو خدا پہ الزام لگایا نا خان کے چھوٹی ہے اللا خود کران میں فرماتا اللا کو خدا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کو خدا کہتے ہیں اللہ کو تین خدا مانتے ہیں وہ آج بہت بڑی بھونگی بھونگی بھانتے ہیں زیاد صاحب یا بھائی یہ لوگ یہ لوگ ہس رہے ہیں یہ بچارے ہم نے فریسٹریشن ظاہر کر رہے ہیں یہ بچاروں کے پاس جواب کوئی نہیں ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی تین خدا مانتے ہیں وہ اللہ کو تین مانتے ہیں مگر اللہ کہتا ہے میں وہ تین نہیں ہوں اللہ تو اللہ خود ارکار کر رہا ہے ہاں تو اسی پہ تو اللہ تو حقیقی طور پر دنیا تو وہ تو یہی اطفاد رکھتے ہیں اور اسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ انسی نے خدا نے رسول بتایا مرزا صاحب کا پروگرام بھی بڑھ گیا ہے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جلاش خدا ہے مرزا صاحب کا خدا بھی جلاش ہے مرزا صاحب بھی بڑھ گیا پروگرام پھر مرزا صاحب بھی کہتے ہیں خدا جلاش ہے خدا جلاش بھی ہے کالا کالو بھی ہے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں خدا جلاش ہے اے ڈاکٹر زکریہ صاحب تم لوگوں کو اب چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ناصر بھائی یہ جان جو مرزا صاحب بھی رہا ہے دے 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 روزا لاکھیا پاکستان ٹیم ہو گیا روزا خلان ڈانیڈے نیرانی آہو مرزا لگیا مرزا لگیا مرزا لگیا بھا اے اے وچارے جڑے نا بڑے فری ہوکے بیٹھے تھے بڑے سکونڈال بیٹھے ہیں اگر کتھے لکھی آنا رسول عرصہ دا بھاکیتا شرم نہیں آندی اے نا نائنے نہیں شرم علیی نے کالی نہیں تو انہوں شرم نہیں آ رہے کہ تُسی چوڑ اللہ تعالی کے باندھ رہے ہو تُسی جس ہے پھئی میں نے بنیا پلوس نے بنیا پلوس نے بنیا پلوس نے بنیا پلوس نے بنیا کہ مینے خدا نے رسول بنیا پلوس کا خدا ان کا خدا ہے آپ نوڑ کر لیں پلیز صاحب خدا بھائی سادہ خدا نے پلوز نے کیا کہ میرے خدا نے میں نے رسول بنایا تو یہی بات ہے نا آب ازرز صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یا یا بھائی دوسرے ہیں ڈاکٹر زکریہ صاحب وہ ایک آدمی جو ہیں پاکستان میں دیوبندیوں والا مفتی ہیں اللہ کی قسم میں اس نے ابھی خطاب اپنا کر رہا آگے ایک ازار آدمی بیٹھا وہ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں ہیں انہوں میں فرشتوں وہ وہ فرشتے ہیں ہیں میں آپ کو بھیج سکتا ہوں ویڈیو اس کی مفتی بھیجواد ہیں اس کے پر ویڈیو چلانے میں بتا تھا نا آپ کو اس نے انہوں نے دیکھا آخری کوئی آل نہیں ہے وہ بولتا ہے اسمان پہ ہیں ان میں فرشتوں والی صرفتہ ہے وہ فرشتے ہیں دیکھیں پتا کیا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس رستہ اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے زیرا انہوں نے دیکھا آگے پتے انہوں نے دیکھوں کو بلک شرؑ آرکاتر زکریہ شوزی نیچے لوگ تمہاری آلت کو دیکھ رہے سارے لوگوں کی اس دور جب آرکاتر میری آلت تمہاری آلت کو دیکھ رہے ہیں مسئلہ ہیں میری آلت کو دیکھ رہے ہیں بچارے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رسل سلسل سی بہت عمد حدا یکک اس دور دوکر زکریہ صاحب نوٹ کر لیں کہ پولوس کا خدا ہم نے کب گا ہے پولوس کا ہمارا خدا ہے لیکن پولوس تو کسی اور کو خدا مانتا ہے زیا پائی یلاش کیڑی زبان دا ورڈ ہے اور یلاش کی نا خدا یلاش کی نا خدا یہ تو دوست و مرزی یلاش کی متعلق اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ مریزا صاحب ایسے نہیں یہ زیادتی ہے میں نہیں زیادتی کرتا براہم سے بتاتے ہیں مریزا صاحب نے نہیں کہا جلاش خدا کا نام کس کا ہاں بالکل کہا ہے تو یہ مرزا صاحب کا ملہم یہ تو مرزا صاحب بھی وہ پلوس کی صاف میں کھڑے ہو گئے ہیں نہیں نہیں مرزا صاحب بلوس کی صاف میں کھڑا ہوتی تو کہہ رہے ہیں کہ بلوس یسو مسیح کو خدا آمانتا ہے مرزا جلاش کو خدا آمانتا ہے اوم یلاشائے نما اوم یلاشائے نما مرشتہ مرزایت سواہا دیکھیں اگر آپ میں خدا تعالیٰ کی ذرا کی بھی غیرت ہو نا اور جاہلو میری باس یہ جو نعرے مصرہ کے مار رہے ہو اور اس پر ہنس رہے ہو اگر تم میں خدا اللہ تعالیٰ کیا ذرا سا بھی خیال ہو نا تو کسی واحد وحدہ اللہ اللہ شریف کو ماننے والی وحدانیت والی قوم کو خواہ سے اختلاف بھی کرو یا حرکت نہ کرو ہم یہودیوں سے کیوں دھگڑا نہیں کرتے صرف ان کی وحدانیت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ اللہ شریف مانتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عیسائی کا کھانا لیتایا سوال کرنے میں تانوں سارے لوگار چھڑ کے آنا مرزا صاحب تجھڑا نا فتوانا جو یا لدہ مرزا صاحب تجھڑا نا فتوانا ایسا صاحب تجھڑا نا جھڑا نا جھڑا نا جو اپس سیز یا رہی سی نا اینجی اصنا تسی نا اینجی او نا صنع جناصر صاحب ایک منٹ تو بہت مرزا صاحب کن دے ہیں انہیں حضرت مسیح کی حجات کے تمام زمانہ میں حضرت عیسیٰ سے سخت برگشتار سنو نا میرا سنو نا گزارے سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت قبول فرمائی آپ کا زبیحہ کھایا آپ کے گھر گوشت کھایا ٹھیک عیسائیوں کے ساتھ جگریہ صاحب جگریہ صاحب بہت معصومانہ بات کرنے لگاؤں میں سنو لو مرزا صاحب سنو لو مرزا صاحب تے حسنہ جی چپ کر کے سنو مرزا صاحب کہنے ہی سنو کہنے ہی کہ اگرچہ پلوس میری اجات میں سخت مخالف رہا ہے اور مجھے دکھ دیکھ رہا ہے لیکن میرے بعد وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور نحایت مقدس آدمی ہو جائے گا خدا تعالیٰ کا رسول مرزا صاحب لکھ رہے ہیں مرزا صاحب نے آپ لوگوں کے متعلق فرمایا ہے ہمارے لوگ نہیں مرزا صاحب کہ رہے ہیں کہ وہ حضرت مسیح کو کیا پتا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور نحایت مقدس ہو جائے گا مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مجبور ہو کے عیسیٰ کے خدا کو عیسیٰ کو پلوس کو بھی رسول ماننا شروع ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے میری مخالفت میں اور یہی آج ہو رہا ہے اچھا سنے سنے زکریہ صاحب ایک بات سنے زکریہ صاحب ایک بات سنے آپ نے بھی کہا نا آپ نے بھی کہا نا کہ حضرت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ کا زبیہ کاتے تھے ٹھیک ہے نعوذ بلہ چلے آپ نے الزام لگا دیا لگا دیا ہاں؟ الزام لگا دیا الزام لگا دیا اچھا سنے سنے میری بات سنے ہاں نا 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 کیا ہے اللہ کیا ہے ہمیں اللہ کیا ہے خدا کے ایش وعدانیت والوں کا نہیں ہے خدا توحید عقیدت والوں کا خدا نہیں ہے یالاش یالاش اُن کا خدا ہے جن کے سیکھوں خدا ہے رسولﷺ نے کسی ہوتھی کا کھانا نہیں کھایا رسولﷺ نے کسی ہوتھی سے گوشت نہیں کھایا کھایا چلے ٹھیک ہے میں مان گیا آپ کی پر میں مان گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا وہ اہلِ کتاب تھے اللہ کے ماننے والے نبیوں کے ماننے والے تھے لیکن یہ جلاش جو ہے یہ ان لوگوں کا خدا ہے جن کے ہزاروں خدا ہیں مسلمانوں کا خدا نہیں جس میں توحید اور وعدانیت کا ذکر ہی نہیں ہے آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نہ توحید والوں کا خدا ہے توحید پر یقین رکھتے ہیں توحید پر یہ قوم یقین ہی نہیں رکھتی وعدانیت اللہ کی وعدانیت بھی یقین ہی نہیں رکھتے ہیں ہندوی سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ یہ تو ہندووں کا خدا ہے جس کو آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرا خدا یا لاش ہے اصل میں خان صاحب اب آپ لوگوں کو کیا ہوا بھائیان کیا بات ہے سنیں سنیں آپ کی تھوڑی جو ہے نا یہ ریسرچ کم ہے یہ جتنے بھی مذہب ہیں اصل میں خدا کی طرف ہی بلاتے ہیں اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بگاڑ آ گیا ہے ان کے بھی جو بڑے لوگ تھے پہلے جو تھے وہ اللہ کی وعدانیت کے ہی قائل تھے لیکن جون جو وقت گزرتا جاتا ہے دور ہوتے جاتے ہیں تو یہ سب اس کے بعد بگاڑ آ گیا ہے سیم اسی طرح جس طرح سائیوں میں آ گیا ہے سیم اسی طرح جس طرح مسلمانوں میں بھی بھی کچھ آستہ آستہ بگاڑ آزار شروع ہو گیا ہے اس لیے یہ دور دور جاتے نا تو بگاڑ آتے ہیں اصل میں ہے اللہ نے پیدا کی ہوئے یہ دنیا میں سب جتنے بھی بلے ہیں اللہ نے پیدا کی ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف جنہوں نے بلائے بلائے لیکن بعد میں آستہ آستہ بگاڑ پیدا ہو گیا آج ناصر صاحب بڑی اچھی گال در سینے اگر کوئی نہیں پتا میں نے تو فتوہ لے دیو میں فتوہ لانا چاہنا مرزا صاحب کہنے دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام داس جان دے کہ میرے تو بات اللہ تعالیٰ در رسول ہوئے گا نہیں سی پتا مرزا صاحب کہ انہوں نے تو جسو مسیح در رسول ہو انہوں نے تو دعویٰ کی تس وہ ہاں تھوڑے تھٹھا بھی چاہیڑا تھا فتوہ بھی چاہیڑا جاں جی ناصر صاحب میرے تھا کہ مرزا پلوس نے رسول دعویٰ کیتا تو سای کہہ رہے سے نہیں یسو مسیح در رسول دعویٰ کیتا یسو مسیح خدا ہی نہیں آیا اللہ رسول انہوں نے دعویٰ نہیں کیتا مرزا صاحب کہہ رہے کہ خدا تالہ رسول انہوں نے دعویٰ کیتا مرزا صاحب کہہ رہے کیتانا پتوہ توسی تا کہہ رہا ہے سی یسوع مسیح تا رسول انہوں تا دعویٰ کیتا نہیں توسی اپنا جڑا ہے نا دلیل دین لئی گئے ہو کہ جڑا پولویوں سے انہیں بھی خدا تے مطلب چوٹ بولے آئے تو وہ بھی زندہ رہا ہے وہ بھی چلے آئے اسے ترے لیکن اتھے جدو تسی پوچھے ہو نا اتھے کئی لکھیا ایک منٹ ایک منٹ مان لیتے ہیں کہ سب کچھ ضرورت ہے مگر مرزا صاحب آگا ہے بیان فرما دیا ہے نا کیا بیان فرما دیا ہے کیا بیان فرما دیا ہے کہ آپ جو خدا پر جھوڑ بانے گا آپ چھوڑے گا نہیں خدا اللہ نے رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مخاطب کر کے نہیں پہلے ان کو چھاڑ دیتا پہلے ان کو چھاڑ دیتا اللہ علیہ وسلم کیا چھاڑ دیتا پہلوس نے کیوں چھاڑ دیتا پہلوس کو کیوں چھوڑ دیا لیکن انہوں نے کی گیا دعویٰ تو بطلب کی بتر سو بندے نے دعویٰ کیتا ہے کی ہے مرزا صاحب نے کوئی جاہل سکے مرزا صاحب کہنے تھے خدا تعالیٰ کا رسول انہوں نے دعویٰ کیتا ہے خدا تعالیٰ دا رسول انہوں نے دعویٰ کیتا ہے دعویٰ پڑھ لیا ہی نا مسیح یسو نے اسے کہا پہلوس نے کیوں نہیں پڑھ لی پہلوس نے کہا کہی نہیں کہ میں نے خدا نے پڑھا ہے کی خدا نے پڑھایا پہلوس نے خدا نے رسول بنائے مرزا صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب جاہل سکے مرزا صاحب نے کیا کہا کہ اس نے دعویٰ کیا کونسا دعویٰ کیا کس کا رسول انہوں نے دعویٰ کیا یا رہا خدا کا رسول انہیں دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو سی جنہا ان لے کے ہوئے والا انہیں خدا کی نو کہنا یسو نو کہندہ ہے خدا یسو خدا تھوڑا ہی مرزا صاحب کہندہ ہے خدا تعالیٰ کا رسول یسو مسیح کا نہیں خدا تعالیٰ کا یا رہا خدا دا واسطہ ہی تو اے میں جناب اہدر دی ادھر نہ کر رہے انہوں میں اہدر دی ادھر کر رہے ہیں انہوں کو ٹھٹھا کرنا مرزا صاحب تو بھی ہونوں جی بھائی مرزا صاحب جاہلہ بڑی بھنگی ماری مرزا صاحب نے جڑی جیز تُسی لائے کے آئے ہو اس کی گردن کٹ گئی تھی جب وہ 67 ساہر کا تھا اس کی گردن کٹ گئی تھی کس کی پول اس کی یہ وہ نیرو جو رومن بادشاہ تھا نا اس وقت کے دمانے میں اس کی گردن کٹ گئی کٹ گیا تو کتنی سال کی عمر تھی اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی ہے سلیم کے کتنی سال بعد مریا اللہ نے فضل کہا تھا شکریہ چوانا بڑی مہربانی جزاک اللہ دوستو جی چوانا صاحب کنے سال بعد مریا ہو کنی عمر جو مریا سی جب تو مرضی مریا تب ہی موت نہیں مریا کرتا مہتنی مریا تو پیرتے حضرت یایی علیہ السلام بھی قتل ہوئی سی ہو بھی جھوٹے سی اختلاف پایا جاندہ ہے اوہ دے مونہ دے متعلق کوئی بھی کنفرم گال کسے پاسے بھی کر سکتا مرزا صاحب چوٹ بول لیا جو کہندے یایی علیہ السلام قتل ہوئی سی علام نے بھی اتحاداً گال کی تھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ نے وہی اندر سے چوٹ بولتا ہے مرزا صاحب نے اپنے خلفاء اور اگر پچھے علماء استقاق رکھ دینے کے ہاں علمی طور تک ہے سکنڈ کے ساڑھی سمجھ دے مطابق گال اس را ہے حیال میں مرزا صاحب نے چھوٹ بول لیا ہے مرزا صاحب نے الہامن نہیں کیا مرزا صاحب نے اتحادے نے گال کہی ہے کہ ہماری اللہ علامہ متعلق کیا ہے حضور نے الہامن تا را دائیں تیرا کوئی بھی راستے نہیں چٹ دانیں الانا نہیں آیا اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کیا انبیاء کو نا حق اللہ جی کتاب دے ہو چاہے اتضاد ہو گیا قتل ہو گیا اس لئے چھوٹھا سی کون پلوس پلوس چھوٹھا سی قتل ہو گیا نا میرے عزیز علیہ السلام انتے دو جی امبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتل ہو یہ بھی چھوٹھا سی باقی امبیاء جنہیں سی او بھی چھوٹھا سی امبیاء کے قتل کا ارادہ کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اے 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 آگے جی طویل انہیں اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے یا قتل ہو قتل کیا ارادہ نہیں کیتا مخالفت کرنا بھی قتل کرنے کے برانے ہی ہوگا ہے قرآن تے بھی چھوٹھ بول دے ہو اے جوڑے نام مندل منکرین مخالفت آلے ہوں دے نہیں اے بھی قتل ہی ہوں دا ایک قسم دا پھر اے بھی مان لو وہ ماں قتل ہو ہو وہ ماں سالب ہو ہو اتھے بھی مان لو تو مخالفت ہی کیتی سی وہنا نے اتھے بھی کہا کلی مخالفت ہی کیتی سی کتل کیوں یا بھئی ہو سکتا ہر جگہ نے مطابق ہو دے مانے لگ دینے چیک کر لو ہر جگہ نے مطابق ہو دے مانے لگ دینے چیک کر لو ہر جگہ نے مطابق ہو دے مانے لگ دینے میں تنہوں نہیں داستا انبیاء دی مخالفت اللہ تعالیٰ نے علاق ذکر کیتا ہو بھی میں تنہوں داستا قرآن پاک دیا آیا تو ہی داستا سونا نا میں تنہوں داستا سونا کس کی وہ مخالفت کرتے تھے کذب کرتے تھے ان کا کچھ کو قتل کرتے تھے ایلو جی ان کا روک اللہ تو بولو کی بولا اللہ تعالیٰ نے مخالفت دا بھی ناڑی اللہ نے کچھ دی مخالفت کیتی انہوں نے کفر کیتا تو کچھ دی قتل کیتا انہوں نے داستا آہاں آہاں تھا ٹھیک ہے نا کوئی نا قتل کیتا تو کوئی نا مخالفت کی یہ مسئل سے کی فرق آگیا جوسی تو کہہ رہے ہیں قتل دا مطلب مخالفت کوئی یار قتل دا بھی محوم لیا جانا ہے اللہ تعالیٰ نے دونے اللہ تعالیٰ کر دیتا آہاں بہت بڑی ماری ہے آج بلہ دی کسی ہے مرزا صاحب نو مرزا صاحب نو مرزا صاحب نو ماری مرزا صاحب نو ماری تو بڑی جالت بخیری ہے ان نے کیا خدا دا رسول ہونتا دعویٰ دا رسول ہونتا خدا تعالی دا رسول ہونتا مرزا صاحب نو زلیل کرنے تھا ٹھیک مرزا صاحب نو زلیل کرانا ہے مرزا صاحب نو زلیل کرانا ہے مرزا صاحب نو زلیل کرانا ہے ہر جگہ زلیل ہوئی ہے جو زلیل آنے وہ زلیل مرزا صاحب نو مرزا صاحب نو زلیل تسی کروا رہے ہو میں نہیں کر رہے ہو کوئی رسطہ نہیں یہ تسی پہلے صدی کا مانا لندہ مرزا صاحب نو علیکم اسلام علیکم دوستو لڑائیل میں نے چھڑنا مسئلہ 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 ساری یا لو جانے آکر چیما صاحب آگے نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکیر چیما صاحب اسلام اسلام کیسے مزار ہیں جناب الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک تھا سناؤ کیا جال دوستان دا الحمدللہ ڈاکٹر زکریہ صاحب سے ملاقات ہے آپ کی نہیں نہیں میں آئی ہوں ادھر پلیٹ فارم پر میں نے آپ کو بتایا تین چار دن ہی نہیں ہوئی میں نے سننا شروع کیا ڈاکٹر زکریہ صاحب ہیں یہ جماعت احمدی سے تعلق ہے اور سینئر ترین آدمی جو کہہ لیں کہ دائیل اللہ خصوصی ہیں یہ ہاں جی بلگ ہیں جماعت کے اور بڑے اچھے ہمارے سینئر دوست ہیں ان سے بھی ملے نیچے ناصر صاحب ہیں ناصر صاحب بھی دائیل لقص اسی ہیں یہ بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں اچھا میں ابھی یہ سن رہا تھا آپ کی بحث ہوگا تھوڑ جی آپ کرنا چاہیں تو ناصر بھائی یہ احمدی نے اکیر چیما صاحب بڑے صاحب علم جی بندے انشاءاللہ سارے اے بھی احمدی آسی بھی کو اگذارا کرنے اللہ دے فضلنا سارے ان احمدی ہو جانا ایک دین علم صاحب انشاءاللہ 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 اور تے کوئی رستہ نہیں کتے جانا ہیں کبھرے میں دعا کرنا زیار سوڑ احمدی ہوئے تساڑے والے پاس سے آئے تے اے دلائل جیلہ اللہ میں نے زیار سوڑنوں اے طاقت دیتی ہے کہ زیار سوڑ دلائل دیندہ ترہ رولا پہن دا ہے یہ جماعت اہم دیئے ونو آگے پائے دے بڑا علیم صاحب میں جرمانی آ رہا تو میں دن انشاءاللہ جیڑا ہے نا مسلمان وہ کر کے ہٹنا انشاءاللہ انشاءاللہ سیکھ گے مسلمانہ تاکیب چیمہ صاحب دیو دلائل بہترین کر کے ذرا اچھا علیم صاحب ایک پوچھن دلائل میں کہہ رہا ہوں چیمہ صاحب کی بات سن لیں جناب تو اس کے بعد آپ چیمہ صاحب کی تشریف لائے ہیں چیمہ صاحب کی بات سنیں